امریکی شہری جوناتھن لی ریچرڈ جو کہ دنیا کا عجیب و غریب انسان ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ مقدمات لڑنے والا شخص کہلاتا ہے یہ دنیا کا عجیب ترین شخص جس کو ملا اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا وہ 27 دسمبر 1976 کو امریکہ میں پیدا ہوئے اس نے سب سے پہلا مقدمہ اپنی ماں کے خلاف درج کروایا کہ ماں نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی ہے یہ کیس جیت گیا اور 20 ہزار ڈالر معاقضہ اسے ملے اس نے اپنے دوستوں، اپنے اساتذہ، اپنے ہمسایہ، اپنے رشتہ دار، اپنی منگیتر، پولیس آفیسران، ججز، مشہور کمپنیوں حتی کے جارج بوش پر بھی مقدمات کیے مختلف عدالتوں میں ان کی طرف سے داخل کیے گئے اور اس کے مقدمات کی تعداد 26 ہو گئی ان کا نام گنیز بک آف ورڈ میں شامل کیا گیا اس نے گنیز بک آف ورڈ مالکان کے خلاف مقدمہ کیا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی ذاتی زندگی سے متعلق مواد کیوں شائع کر دیا ہے انہوں نے سات نومبر دو ہزار ساتھ کو مرہومہ بینظیر بھٹو، پرویز مشرف اور امیگریشن اینڈ چرلازیشن سروس کے خلاف دھی مقدمہ دائر کیا تاکہ انہیں پاکستان جلاوتاں نہ کیا جا سکے مختلف مقدمات میں یہ حرجانوں اور معافضوں کی صورت میں آٹھ لاکھ پچاس ہزار ڈالر جیت گیا انہیں ایک ٹی وی ٹاک شو میں بلائی گیا اس نے انتہائی دکھ اور رنج کے عالم میں میزبان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے اتنی شہرت کے باوجود میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں کوئی مجھ سے پیار کرنے والا نہیں ہے ٹی وی میزبان اس سوال پر ہنس پڑے اور کافی دیر تک ہنستے رہے یہ ٹاک شو چھوڑ کر اٹھا اور ٹی وی چینل کے خلاف کیس کر دیا پچاس ہزار ڈالر ادھر سے جیت لیے